موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں واجد علی شاہ سی لائف شاپ ڈاٹ کام سے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سی لائف میڈیا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل کے ایک آئکان کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے اور شکریہ دا کرتا ہوں آپ کی محبتوں کا سجیشنز کا کمنٹس کا اور سپیشل ویڈیوز کے فیڈبیک کا ویورز جیسے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کی سبسکرائبشن جو ہے اس آباود نائٹین نائٹین فیفٹی تو ہم نے اپنا پہلا ایک مائل سٹون رکھے کہ ہم نے اس کو انکریز کرنا ہے فائیو تازن تک اور فائیو تازن کی سبسکرائبشن ہماری یوٹیوب چینل کی اٹس آنی پاسیبر ڈیو تو یو پیپل آپ لوگوں نے جساں مجھے محبتیں دی جس طرح سے آپ لوگوں سے مجھے خلوص ملا امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور اپنی کمیونٹی میں اپنے فرینڈ سرکلز میں اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری سبسکرائبشن بڑھتی جائے اگر ہماری سبسکرائبشن بڑھے گی تو جیسے ہم نے آپ لوگوں کے لیے مختلف ویڈیوز بنائی ہیں وی ویل ٹرائے اوہ لیول بیس کہ ہم اپنی سرویسز کو اور بھی ایکسٹینڈ کرتے جائیں اور امید ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم یہ ضرور مائل سٹون جو ہے فائیو تھاؤزن سبسکرائبشن کا ہم ضرور حاصل کر لیں گے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی میکنیکل لیب بھی اسٹیبلش کر دی ہے اب آپ پاکستان کی کسی بھی سٹیٹی سے بلانگ کرتے ہو اور کوئی بھی ویچز کا برینڈ استعمال کرتے ہو اگر آپ کی ویچز کو ریپیئر ریسٹوریشن کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے ورس اپ نمبر پر ہم سے ڈائریک رابطہ کر سکتے ہیں اب آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سوویئرز آج بھی ہم آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت ویچز لے کر آئے ہیں اور کافی لوگ ہمیں یہ بھی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہم آپ کو ان کی مشینز کے بارے میں بھی بتائیں تو ہم کوچھ ہی کریں کہ اس ویڈیو میں آپ کو مشینز کے بارے میں بھی انفارمیشن دے دیں اور ویچز کی بھی ایکزیکٹر انفارمیشن دے سکیں تو جی پہلی جو واش ہم آپ کو آج بتائیں گے وہ ہے جی کینڈینو کی اب کینڈینو ہے ایک مشہور سویس برینڈ ہے اور اس کی آٹومیٹک واشز اور کورز واشز کافی مارکٹ میں آویلے بنے ہیں ٹھیک ہے ویڈیوز تو کینڈینو میں یہ جو ہمارے پاس واش ہے یہ جناب ہے یونیسیکس سٹائل میں ہے اس کے ڈائل سائز کی بات کریں تو یہ 35 ایم ایم ویڈ کیس ہے وائٹ کلر کا ڈائل ہے انالوگ سٹائل میں نانومرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے کننڈا میں ڈیڑ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے اور اگر اس کے یہ کیس کی بات کریں تو کمپلیٹ سٹینل سٹیل کیس ہے لیکن گولڈن کلر میں آفٹر مارکٹیز میں ہم نے لیڈر سٹیپ انسٹال کیا جی اب اس کی جاتے ہیں مشین کی طرف یہ اس کی بیک آگی جی تمام انفارمیشن اس کے موڈل نمبر جا ہے جی اس کے اوپر انسٹڈ ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے جی ٹھیک ہے جی اب یہ پالشنگ ہو جائے گی تو یہ ساری نیٹ ان کلین ہو جائے گی اور سارا کچھ ویزیبل بھی ہو جائے گا اب آجاتے ہیں اس کی مشین کی طرف یہ دیکھیں جی اس کی مشین کتنی خوبصورت اس کی مشین ہے جی یہ اوریجنس سویس مشین اس میں انسٹال ہے جی یہ دیکھیں یہ مشین جو ہوتی ہیں جناب اب یہ مشین جو ہے آپ دیکھتے ہیں اس کا کوائل بھی ہے اس کی تری جیوز یہاں پہ بھی انسٹڈ ہیں اور تمام اس کی جو ہے گولڈن کلر کی مشین بہت ہی خوبصورت ہے ٹھیک ہے ویورز اور یہ سائز جو ہے تری فائف ایم ایم میں ہے لیکن یہ یونی سیکس میں آتا ہے وہ لوگ جو چھوٹے ڈائل استعمال کرتے ہیں یا فی میل یہ واج خریدنا چاہے تو ان کے لیے ایک خوبصورت آپشن ہو سکتا ہے اس کی پرائس جو ہے ہم نے منشن کی وہ بہت ریزنیبل ہے آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد جناب جو دوسری واج ہم آپ کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سٹیزن کی واج ہے سٹیزن کی واج ڈیول ٹائم کے ساتھ ہے یعنی انالاغ بھی اس میں ہے اور ڈیجیٹل ٹائم بھی ہے اس کا پہلے بیزل چیک کرتے ہیں جی یہ مووی بر بیزل ہے جی ٹھیک ہے جی اس کا جو ڈائل ہے اندر یہ بلیک کلر کے ہے اور بلو کلر کے بیچ میں شیئرڈ ہے ڈائل سائز کی بات کریں تو جناب انر ڈائل جائے یہ تھرٹی سکس ایم ایم ہے ویٹ کیس جو ہے اس کے بیجرورٹ بنتی ہے یہ فورٹی ایم ایم بنتی ہے اور یہ میں آپ کو ورنیر کیلپر کے ساتھ بھی چیک کرا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ورنیر کیلپر کے ساتھ ہم کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی یہ ایکزیکٹ فورٹی ایم ایم آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے جو ہمارے ویورز بھی ہیں اور جو پرچیزر بھی ہیں تو اکثر وہ کہتے ہیں کہ جی ڈائل ویڈیو میں بہت بڑا نظر آ رہا تھا لیکن جب ہم نے پرچیز کیا تو اس کا ڈائل چھوٹا ہے اس لیے اب ہم آپ کو ورنیر کیلپر پر جو ہے اس کو چیک کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر اندازہ ہو سکے اور آپ زحمت سے بھی بچ سکیں اچھا اب اس کے بعد جناب اس کے ہم کیس کی طرف جاتے ہیں تو یہ کمپلیٹ سٹیلنس ٹیل کیس ہے یہ واچز جو ہیں سٹیزن کی ڈیول ٹائم کی واچز اس طرح کی آپ کو سیکو میں بھی ملیں گی الپا میں ملیں گی بہت سی اور کافی فیمس رہی ہیں لوگوں کو ڈیول ٹائم کا بہت زیادہ جی کریس تھا ایک ٹائم پر یہ دیکھیں جی اس کی بیک آگئی اب اس کی یہ بیک ہے جی یہ بھی پالش نہیں ہوئی یہ پالش ہوگی تو اس کی بیک مزید کمین ہو جائے گی سکریو بیک ہے یہ بھی ہم نے انٹائٹ رکھی تھی تاکہ ہم آپ کو اس کی مشین چیک کر آسکیں یہ دیکھیں جی اس کی مشین آگئی میں اس کو مزید فوکس کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اوریجنل سٹیزن کی ان ہاؤس بیلڈ مشین ہے یہ دیکھیں جی یہ ساری انفارمیشن اب آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ ساری اس کو پر رائٹنگ کی گئی ہے جی ٹھیک ہے جی جیپنیز میڈ ہے اور یہ ساری انفارمیشن اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں اکثر اپنے دوستوں کو یہی پتاتا ہوں کہ جو اوریجنل واتجز ہوتی ہیں ان کی بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جتنا اس کا ڈائل ہوتا ہے یا کیس سائز ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس کے اندر مشین ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آپ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت یہ مشین ڈیزائن کی گئی ہے ٹھیک ہے جنب اب اس کو ہم جی کلوز کرتے ہیں اور اس کے مزید فنکشنز کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی سوری یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب آج جاتے ہیں اس کے ریڈیم اور باقی جو اس کی فیچرز ہیں اس کی طرف ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا ریڈیم چیک کراتے ہیں jus کچھ اس طریقے سے اس کا ریڈئیم آئے جو کہہ بہت پرفیکٹ ہے تمام اس کے آور مارکر گلو کر رہے ہیں اس کی منٹ نیڈل ٹر connitta ساڑ کچھ گلو کر رہی ہیں اچھے جی اس کے علاوہ جو اس میں ہے آپ کو ورل ٹائمر مل جاتا ہے آہ die نہیں اس میں آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں تری آہ دیفرنٹ علارم آپ کو مل جاتے ہیں ورل ٹائمر آہ جو ہے آپ کو مل جاتے ہیں آپ مختلف سٹی کے جو ہیں وہ آپ ٹائم اس میں چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ اور بھی اس میں بزید کافی فنکشنز ہیں جی یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی تو واج جو ہے جی ہر اسپیکٹ سے کافی نیچن کلین ہے اور ڈائل سائج بھی اس کا ریزنبل ہے یعنی فورٹی ایم ایم اس کا کیس کے ساتھ بن رہا ہے اور اس کو اگر ہم ریسٹ پہ دالتے ہیں جی تو کچھ اس طریقے کا لک آپ کو دیتی ہے ونٹیج لک دیتی ہے اور اس کی پالوشنگ ہو جائے گی تو یہ واج اور بھی خوبصورت ہو جائے گی تو ریزنبل واج ہے آپ اس کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں جی اور باقی اس کی جو فنکشن ہے اس میں بھی آپ اس کو ڈیپلی چیک کر سکتے ہیں جی جیسے ہم نے فوکس کر دیا یہ وی آر ہنڈرڈ یعنی وارٹر ریزیس ہنڈرڈ میٹر ہے ورلڈ ٹائم ہے جی اس کے اندر اور اس میں آلارمز ہیں یہ موڈ کا بٹن ہے جی اس کے علاوہ اور بھی اس میں کافی فنکشنز ہیں جی یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا سٹاپ واج ہے اور سیٹ لائٹس وغیرہ سارے جو ہیں اس میں فنکشنز ہیں اس کی جو ہے لائٹ کو جو ہے نا آپ نے ایجسٹ کرنا ہوتا ہے ایک فنکشن ہے اس کے ذریعے پھر آپ یہ جو ہے یہ گلو کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ویورز تو پرائسیز کی آپ کو منشن ہو رہی ہے جی اور اس کی مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہن سے ربطہ کر سکتے ہیں تو بیورز اس کے بعد جو ایک خوبصورت واج ہے وہ جی ٹی سو کی واج اب ٹی سو کی واجز جو ہیں مارکیٹ میں کافی آویلیبل ہیں اب یہ ٹی سو کی جو ہے یہ پی آر فیفٹی واج ہے کواڈز مومنٹ کے ساتھ ہے ٹی سو ایک مشہور سویس برینڈ ہے آپ لوگوں نے کافی یوز کیا ہوگا ٹی سو کی واجز کو اور یہ ایک ٹپیکل اسٹائل ہے اس کا ہمارے اس اسٹائل میں ہمارے پاس کافی واجز ہیں یہ جو ہے جی یہ بلیک کلر میں ہے اس کا ڈائل اینالوگ سٹائل میں ہے رومن ڈیجٹ کے ساتھ ہے کلنڈر میں ڈیٹ کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے اب اس کا ہم ڈائل سائز ویڈ کیس چیک کرتے ہیں کہ کتنا ہے جی یہ دیکھیں جی یہ ویڈ کیس جو ہے یہ بن جاتا ہے جی تھرٹی نائن تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن بن جاتا ہے ٹھیک ہے جنب اب اس کا ڈائل سائز جو انہر ڈائل سائز ہے جو کہ کپنی ریکمینڈیشن ہے that is 36 ٹھیک ہے جنب کمپلیٹ سٹینڈر سٹینڈ میں اس کا کیس ہے چین بھی اس کا جو ہے بریسٹک بھی کمپلیٹ سٹینڈر سٹینڈ میں ہے یہ اس کی بیک آ جاتی ہے اس کی بیک بھی ہم نے تھوڑی سی انٹائٹ کی تھی تاکہ ہم اس کی مشین آپ کو دکھا سکیں یہ نیجی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ اپنی اوریجنل گولڈن مشین اس میں انسٹال ہے اور یہ جو آپ کو پنگ کلر کے نظر آ رہی ہے یہ کپنی سیل ہوتی ہے یعنی جو پاکستان میں مارکٹ میں وارٹر ریزیسنس کے لیے جو سیل استعمال ہوتی ہے جسے ہم گیس کٹ کہتے ہیں وہ بلیک کلر میں ہوتی ہے لیکن جو کپنیس کی طرف سے آتی ہیں جو کہ اوریجنل ساتھ ہوتی ہیں وہ یہ پنگ کلر کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے مشین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈر پرسن اوریجنل نیٹ اینڈ کرین مشین ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو مزید بند کر کے اس کا چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ڈائل سیز بھی اس کا ریزنیبل ہے جناب اور کنڈیشن وائز بھی یہ بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے اس کی مزید پالشنگ کی جا سکتی ہے ہم واتشز کو اس لیے پالشنگ نہیں کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ جوتے ہیں اس کو رف کنڈیشن میں پسند کرتے ہیں کچھ ٹو ٹون پالشنگ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ شائن میں کرتے ہیں تو یہ گھڑیاں تمام جو ہوتی ہیں یہ اپنے اورجنل کنڈیشن میں ہوتی ہیں اس کا جو گلاس ہے یہ سفائر کرسٹل ہے ٹھیک ہے جناب اور چین سائز بھی اس کا کمپلیٹ ہے اگر ہم اس کو ریزن پر ڈالیں گے تو ایک اچھا لک دے گی ٹھیک ہے جی پرائسیز کی جو ہم نے منشن کی وہ بہت ریزنے پالے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد جی ایک اور ریمانڈر کی جو ہمارے لیڈر سٹیپس ہیں ہمارے تمام لیڈر سٹیپس جو ہیں جی کاؤ کی سکن میں ڈیولپ کیے گئے ہیں اور بہت ہی اچھی کالٹی کے ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ہمارے بہت سی ویورز نے جو ہے اور سبسکائبرز نے جو ہے ان کو پرچیز بھی کیا ہے یوز بھی کر رہے ہیں اور کانڈی جس نے یوز کیا ہے جی وہ اپنے کمنٹ ضرور ہمیں دیں تاکہ ہمارے اور جو ویورز ہیں سبسکائبرز ہیں ان کو بھی اس کی انفارمیشن مل سکے فائیو ویئرز کی ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں اور اس کی پرائس جو ہم نے انیشیلی رکھی ہے وہ ہے ففٹین ہنڈرڈ روپیز پر سٹیپ ٹھیک ہے جی اس کے بعد جناب ایک اور خوبصورت واج جو کہ فیسٹینک کی ہے یہ واج جو ہے یہ کمپلیٹ ٹائٹینیم میں ٹھیک ہے جی ٹائٹینیم میں ہونے کی وجہ سے یہ بھی کافی لائٹ ویٹ ہے سٹینلس ٹیل کا آپ کو بتا ہے کہ ویٹ زیادہ ہوتا ہے وہ ٹائٹینیم کا جو ہے ویٹ کم ہوتا ہے اچھے یہ واج جو ہے کرونو گراف واج ہے جی ٹھیک ہے جی تمام اس کی جو ہے کرونو گراف ورکنگ کنڈیشن ہیں سپارکلنگ گری جو ہے جی اس کا جو ہے یہ اس کا ڈائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کا جو بیزل ہے یہ فیکس ہے اچھا کرنڈر میں ڈیٹ کی فیسٹی آویلیبل ہے انہ ڈائل سائز جو ہے وہ ہے تھرٹی فائیف ہے نا لیکن ہم اس کا کیس اگر میجر کرتے ہیں جی تو یہ بن جاتا ہے جناب فورٹی ٹو ایم ایم یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس واج کی مشین بھی چیک کر لیتے ہیں جی کس کی مشین کیسی ہے سو بیزل اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مشین جی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی انتہائی خوبصورت بیلٹ مشین ہے اس کی ٹھیک ہے ویورز وہی جیسے میں نے لاس اس میں بتایا تھا کہ جو اچھی واجز ہوتی ہیں ان کے جتنا یہ ڈائل سائز کیس سائز ہوتا ہے اتنی بڑی ان کی مشین ہوتی ہے یہ اس کا بیک کا گئی جی ٹھیک ہے جی ابھی آپ اس کی بیک دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک پہ جی آپ کو نظر آئے گا جی فیسٹینا کا لوگو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ تمام انفارمیشن اس کو پر انسٹڈ ہے ٹھیک ہے جنات اچھا جی اب آ جاتے ہیں ہم اس کی بریسٹلٹ کی طرف تو اس کا بریسٹلٹ جو ہے جی وہ کمپلیٹ اپنی اوریجنل کنڈیشن اور فل لیندھ کے ساتھ ہے یہ جی دیکھیں اس کی برینڈنگ کی گئی ہے اور اگر اس کو ہم ریسٹ پر ڈالتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا یہ لوگ دے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ کچھ اس طریقے کا لوگ دے گی اچھا اس کا جو کیس سائز ہے وہ کافی بڑا ہے اور پریزنٹیشن وائز بھی یہ اچھی ہے جی ٹھیک ہے جنات اور چین بھی فل لیندھ میں تو میری تو ٹونٹی سنٹی میٹر ریسٹ ہے تو جو بڑی ریسٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ آسانی سے گریپ اپ ہو جائے گی اور اس کی پرائز جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے آفر کی ہے وہ بہت ریزنیبل ہے اب اس کا راست میں ہم ریڈیم ٹیسٹ بھی کریں گے ویورز کچھ اس طریقے سے اس کا ریڈیم ٹیسٹ آئے جو کہ بہت ہی اچھا ہے کہ اس کی جتے بھی آور مارک کر رہے ہیں وہ بھی گلو کر رہے ہیں نیڈلز دونوں وہ بھی اچھے طریقے سے گلو کر رہی ہیں اور جو سیکنڈ نیڈل ہے وہ بھی گلو کر رہے ہیں تو ریڈیم ٹیسٹ کے حوالے سے تو یہ واش اچھی ہے خوبصورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹی ڈائل اس کا اٹریکٹیو ہے گلاس اس کا جی ہارڈ لیکس گلاس ہے اور اچھی کنڈیشن میں کوئی سکراچز وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے ویورز اور پرائس کے حوالے سے بھی یہ کافی ریزنیبل ہے اب جناب ایک سیکو کی ونٹیج واش اب یہ ڈیجیٹل واش ہے نائٹین ایٹیز میں یہ واشز کافی زیادہ فیمس ہوئی تھی اور لوگ بہت پسند کرتے تھے ڈیول ٹائم اور سپیشلی اس طرح کی واشز کافی ڈیوریبل یہ واشز ہیں اور اس واش میں جو ہے آپ کو وہی فانکشن مل جاتے ہیں الارم مل جاتا ہے سٹاپ واش مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور الارم کا اس کا سپیکر کافی بڑھا ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو ورل ٹائم کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارے فانکشن جو ہیں وہ فانکشنل ہیں یا وہ ٹپیکلی جب ہم بچے تھے تو اس طرح کی واشز آتی تھی ہمارے پاس ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے یہ ہو گئے جی سٹاپ واش کچھ اس طریقے سے اس کا چلنا ٹھیک ہے جی یہ بچپن کی یادیں آپ کو بہت سے لوگوں کو یاد دلائیں گی جی ٹھیک ہے جی یہ اوپر کلینڈر آ گیا ٹائم آ گیا ٹائم بھی آپ اس میں اڈجسٹ کر سکتے ہیں سٹاپ واش بھی ہے اور بوسرے فانکشن بھی اس میں ہیں ٹھیک ہے جی بریس ٹیٹ اس کا اپنا اورجنل کنڈیشن میں ہے اور اس کا جو بریس ٹیٹ ہوتا ہے وہ اسی طرح یہ بلیک کلر کی کمبینیشن میں آتا ہے اور اندر سے یہ کمپلیٹ بلیک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی پرائس بھی جو ہم نے آپ لوگوں کے لئے آفر کیے وہ بھی بہت رزنے وال ہے جی اس کے بعد جناب ایک اور خوبصورت واش جو کہ کیسیو کی طرف سے ہے کیسیو کی یہ واج جو ہے کافی ہیوی سٹینلس ٹین میں جی بلٹ کی گئی ہے موویبل بیزل کے ساتھ ہے جی ٹھیک ہے اور اس کا بیزل جو ہے کافی اچھا ہے اس کا جی مومنٹ ہے اور ڈائل اس کا ہنڈر پسند نیٹ اینڈ کلین ہے جی تمام پرونگراف اس کے ورکنگ کنڈیشن میں ریڈیم کوٹیڈ اس کی نیڈل بھی ہیں اور آبر مارکر بھی ہیں اور بریسٹر جو ہے اس کا اپنی فل لیندھ میں ہے ہم پہن کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اس طریقے کا لک دیتی ہے جی واج جو کہ کافی پریزنٹیبل ہے اب اس کی پالوشنگ کی ضرورت ہے اس کو جب پالوشنگ کی جائے گی تو اس کریچز ورہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں شائن بھی آ جائے گی لیکن اس کا ڈائل جائے وہ ہنڈر پسند اپنی کنڈیشن میں اور اس کا گلاس بھی جو ہارڈ لیکس کرسپ گلاس ہے ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں ان چیز کے ڈائل سائز کی طرف اس کا ڈائل سائز جو ہے جی وید کیس جو ہے ہم اس بیزل کے ساتھ اس کو چیک کرتے ہیں یہ بن جاتا ہے جی یہ دیکھیں جی یہ اباؤٹ فورٹی ٹو کے قریب بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس کے اگر ہم انر جو اس کا جو آتا ہے جی ڈائل اس کی بات کریں تو یہ اباؤٹ ہے جی ٹھرٹی آہ سکس ٹھیک ہے جی اور وات جو ہے وہ کافی آہ اچھی آہ لکس میں ہے آپ اس کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں اس کا ریڈیم بہت کمال کا ہے ریڈیم بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا اس طرح کی سے ریڈیم آئے جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آور مارکر بھی اچھے طریقے سے گلو کر رہے ہیں منٹ کی آور کی نیڈیڈ بھی گلو کر رہی ہے سیکنڈ کی نیڈیڈ آپ کو موونگ کرتے ہیں میں نظر آئے گی اور اس کے بیزل کے اوپر یہ جو ٹپ ہوتی ہے جی وہ بھی دیکھیں ابھی تک ریڈیم کوٹڈ ہے یا آپ کو موو کرتی میں نظر آئے گی ٹھیک ہے جی تو اس لحاظ سے یہ وات جو ہے کافی جو ہے اچھی کنڈیشن میں آپ کی ریٹنگ کر سکتے ہیں کہ یہ نائن پوائنٹ فائی بائی ٹین ہے لیکن وات اچھی ہے اس کی پرائس جو ہم نے آپ لوگوں کے لئے آفر کہ وہ بھی بہت ریزنبل ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جناب ایک اور خوبصورت اور ونٹیج وات جو کہ سیٹیزن کی طرف سے سیٹیزن کی کافی واتشز مارکٹ میں اوپیڈے پڑ ہیں ایک بڑا جیپنیس برانڈ اور سیٹیزن نے بہت خوبصورت خوبصورت واتشز ڈیویلیپ کیے ہیں اور جو کہ بہت ٹیوریپل ہیں یہ وات جو ہے جی یہ ایک آرمی سٹائل میں بیلڈ کی گئی ہے یہ جو ہے جی واتر ریزیسٹ ہے ہنڈرڈ میٹر اور یہ ہے سیٹیزن سی کیو ٹھیک ہے جی سی کیو سیریز کیا ڈائل آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور نیٹن کلین ہے اور بیچ کلر کا اس کا ڈائل ہے اور یہ کرنڈر میں ڈیڈیڈ کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے یہ کواڈز مومنٹ کے ساتھ ہے نیڈلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتی فائن بیلٹ ہیں اور گولڈن کلر میں ریڈیم کوٹڈ ہیں اور اوہر آل یہ وات کافی ڈائل کے حساب سے ہنڈرڈ پرسنٹ ہے جنا کمپلیٹ سٹینڈر سٹیل میں ہے یہ وات ٹھیک ہے جی اپنے اوریجنل بیسٹڈ کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ سی کیو سیٹیزن کواڈز سی کیو کا مطلب ہے جی سیٹیزن کواڈز اچھا جی اب ہم اس کی بیک اوپن کرتے ہیں اور اس کی ماشین کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کتی خوبصورت یہ ماشین انہوں نے بیلڈ کیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیل بھی اس میں بڑے والا یوز کیا ہوا ہے آئی تینک سو نائن ٹو سیون نائن ٹوئنٹی سیون کا سیل ہے جی اس میں اور یہ دیکھیں جی کتی خوبصورت ماشین ہے جی آج کل کے دور میں جو واتز آتی ہیں جی ان کی ماشینز ہم دیکھتے ہیں تو یقین لکھیں کہ بہت افسوس ہوتا ہے لیکن یہ واتز ہیں ان کی ماشین آپ دیکھیں کہ کتی خوبصورت سٹائل سے بیلڈ کی گئی ہے اب یہ نائن ٹوئنٹیز کی واتز ہے لیکن اس ٹائم پر ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ بھی نہیں تھی جیتنی آج کل ہے لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتی خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ ماشینیں بیلڈ کی تھی یہی وجہ ہے کہ جو جیپنیز واتز ہیں لائک سیکو گئی سیٹیزن ہو گئی اورینٹ ہو گئی ہیں یہ بہت ڈیوریبل واتز ہوتی ہیں اب اس کا جی ہم ریڈیم ٹیسٹ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ریڈیم ٹیسٹ اس کا کیسا ہے جی ویورس کچھ اس طریقے سے اس کا ریڈیم ٹیسٹ آیا ہے اس کی آور مارکر جو ہیں وہ تو اتنا گلو نہیں کر رہے لیکن اس کی نیڈل گلو کر رہی ہے واتز جو ہے جی وہ بہت خوبصورت ہے ونٹیج لورز کے لیے واتز ایک بہترین ایڈیشن ہو گیا ریس پہ ڈالیں اس کی سیکو میں بھی اسی سٹائل کی آٹومیٹک واتز آئی ہوئی ہیں جی اور ہم نے کافی سیل کی ہیں تو یہ سیٹیزن نے بھی اسی سٹائل کو کیری آن کیا اور اس میں یہ واتز ڈیولپ کی ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی پرائز جو انہیں آپ لوگوں کے لیے آفر کیے وہ بہت ریزنبل ہے ریزنبل اسی ہے کہ اس کی جو مشین ہے جی اور اس کی جو کمپلیٹ باڈی ہے اس کے لحاظ سے تو یہ پرائز کافی زیادہ ریزنبل ہے ٹھیک ہے جناب یہ دیکھئے گا جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی ایک اور پیاری وات جی ایک خوبصورت وات جیپنیز وات ہے جی اب یہ مویبل بیزل کے ساتھ ہے جی ٹھیک ہے جی اور سپارکلنگ ڈارک بلیو کلر کا اس کا ڈائل ہے جی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت تمام کرونو گراف اس کے ورکنگ کنڈیشن میں خوارز مومنٹ کے ساتھ ہے جی یہ آگے جی یہ ٹاؤن اینڈ کنٹری کی وات ہے اور یہ وات جو ہے اس طرح کی کافی واتز ہم نے سیل آؤٹ کی ہیں اور آپ ڈائل دیکھ سکتے ہیں اور اس کا بیزل ہنڈر پرسنٹ اپنی کنڈیشن میں کہیں سے بھی آکسیڈیشن نہیں ہوئی اور وات کافی خوبصورت ہے اب ہم چاہتے ہیں اس کی کمپلیٹ باڈی کی ساتھ پر اس کے بلیسٹر یہ دیکھیں جی ہنڈر پرسنٹ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں یہ اس کی بیک آگئی جی ٹھیک ہے جی اس کی بھی مشین اس کی کیس سائز کے مطابق بڑی مشین ہے اور اس کا ویڈ بھی کافی زیادہ ہے جی ریسٹ پر ڈالیں تو کچھ اس طریقے کا لک آپ کو دیگی یہ دیکھیں جی ڈبل لوک ہے اس کا یہ دیکھیں جی اب اس کا ہم تھوڑا سا ریڈیم ٹیسٹ بھی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا ریڈیم ٹیسٹ کیسے رائے گا ویوز کچھ اس طریقے سے اس کا ریڈیم ٹیسٹ آئے جو کہ بہت شاندار ہے اس کے آور مارکرز بھی پرفیکٹلی گلو کر رہے ہیں اس کی نیڈرز بھی ہنڈر پرسنٹ گلو کر رہی ہیں ایونی اس کے بیزل کے اوپر یہ جو ٹپ ہے جی یہ دیکھیں جو موگ ہو رہی ہے یہ بھی ہنڈر پرسنٹ گلو کر رہی ہے تو وہ لوگ جو ریڈیم کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین ایڈیشن ہے اب آتے ہیں اس کی ایک سائزز کی طرف میجرمنٹ کی طرف اس کا جو انر ڈائل ہے جی یہ ہے تھرٹی سکس ایم ایم جب ہم اس کی یہ صرف بیزل کی جہاں ہم میجرمنٹ کرتے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں جی فورٹی ٹو ایم ایم اگر ہم اس کی کیس کی کراؤن کی سائیڈ سے اور اس کی یہاں پہ میجرمنٹ کرتے ہیں اٹس آباؤٹ جی فورٹی فائف ٹھیک ہے جی لیکن جو میجرمنٹ کا جو رول ہے وہ یہ ہوتا ہے جناب کے جو ایک تو یہ انر ڈائل سائز ہو گیا پلس اس کا یہ یہ کیس سائز رہا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں اگر ہم اس سائٹ سے اس کے کراؤن تک کی کرتے ہیں تو یہ آبیسٹی کافی زیادہ بڑھا ہو جاتا ہے کیوں یہ دیکھیں جی اس میں ڈیزائنز کی ویرییشنز آ جاتی ہیں اور پھر سم ٹائم جو تا ہے کراؤن جو ہوتا ہے وہ بلکل کیس کے ساتھ ایڈیسس ہوتا ہے وہ سم ٹائم اس کے ڈیزائن کے کرتی ہے جو کمٹیز ریکمنٹ کرتی ہیں وہ اس کے ڈائل سائز کو کرتی ہیں اور پھر اوورال کیس سائز کو دے رہتی ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے میری ڈسپے بھی دیکھ لیا اور اس کی جو لک ہے وہ بہت اچھی ہے نیٹ ان کلین ہے اور اس کی شائن بھی اپنی اورجنل کنڈیشن میں پرائس اس کی جو ہم نے آپ لوگوں کو آفر کی بہت رسلیں بھلے ہیں جیپنیس مومنٹ ہے اور آپ اس واج کو کافی انجوائے کریں گے اس کے بعد جناب کینیت کول کی واج اپ کینیت کول کی جو واجز ہیں کافی زیادہ مارکٹ میں آویلیبل ہیں کینیت کول ایک مشہور فیشن برینڈ ہے جی اس کی واجز پرفیونز وغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں مارکٹ میں یہ واج جو ہے جی کافی خوبصورت ڈیزائن میں ڈیویلپ کی گئی ہے جی اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے اورجنل بریسٹڈ کے ساتھ ہے جی یہ برینڈنگ ہوئی ہوئی ہے جی کینیت کول کی ٹھیک ہے جی یہ اس کی بیک آگئی جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انر سائیڈ سے بھی یہ نیٹ انڈ کلین ہے ہیوی سٹینلیس ٹیلس میں یوز کیا گیا ہے وائٹ کلر کا سرامک سٹائل کا اس کا جی ڈائل ہے جو میں آپ کو کلوز کر کے دیکھا یہ دیکھیں جی وائٹ کلر کا سرامک سٹائل میں دونوں کرونو گراف اس کے ورکنگ کنڈیشن میں جی ٹھیک ہے جی اور کلنڈر میں آپ کو ڈیٹ کی فیسیلیٹی وریبل ہے جو کہ سکس کی پوزیشن پہ یہ دیکھیں جی ہر آسپیکٹ سے واج ہے نا انتہائی خوبصورت ہے پہلا ہم اس کا کرتے ہیں جی میجرمنٹ اس کی میجرمنٹ جو بنتی ہے جنا وہ بن رہی ہے جی فورٹی ایم ایم یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم رسٹ پہ ڈالتے ہیں جی یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت لکھ دیتی ہے جی اب اس کی پولیشنگ نہیں ہوئی اگر ہم اس کی پولیشنگ کریں گے تو اس کی لکس جو ہیں وہ اور بھی امپروو ہو جائیں گے جی اور اس میں سے ہم نے بیٹری بھی ریموف کی ہوئی ہے تو ورکنگ لحاظ سے میکینیکل لحاظ سے تو یہ واج ہنڈر پرسنٹ ہے اور باڈی کے ساتھ سے بھی یہ واج بہت خوبصورت ہے اب اس کا ریڈیم ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کیس کا ریڈیم ٹیسٹ کیسا ہوگا ویورز ریڈیم میں اس کی صرف نیڈر ہی گلو کرتی ہیں جو کہ آور و منٹ کی ہیں باقی یہ ریڈیم کوٹڈ نہیں ہے اب اس واج کی جو پرائس ہم نے آپ لوگوں کے لئے آفر کیا ہے وہ بہت ریزنیبل ہے جی اپنی اوریجن مشین سرامک ڈائل کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل ڈائل سائز بھی اس کا کافی ریزنیبل ہے جی اور سٹائل جو ہے اس کا یہ بھی کافی ریزنیبل ہے ٹھیک ہے ویورز اس کے بعد جی ایک اور فریشن واج کروزر کی اس کی بھی واجز بہت زیادہ مارکٹ میں اویلیبل ہیں اور سیل آؤٹ ہو رہی ہیں یہ کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں ویزل اس کا جی سٹیشنلی ہے کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں اور خوبصورت سٹائل کا جی اس کا یہ بریسٹرٹ ڈیزائن کیا گیا یہ دیکھیں جی اوریجنل بریسٹرٹ ہے یہ اس کی برینڈنگ بھی کئی گیا یہ کروزر کی اب اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اس کی بیک دیکھ لیں جیپنیز مشین یہ لوگ یوز کرتے ہیں جی یہ دیکھیں اس کو ریسٹ پہ ڈالتے ہیں تو کیونکہ اس کا ڈائل آؤ بریسٹرٹ جو سائز ہے یہ فل لیندھ میں تو یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی تو ہر قسم کی ریسٹ پہ یہ بہت آسانی سے جی آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب اس کی ہم چیک کرتے ہیں کس کا ڈائل سائز کتنا ہے جی اس کا انہر ڈائل سائز جو کپ نہیں ریکمنڈ کرتی ہے that is 36 ایم ایم لیکن جب ہم اس کے یہ بیزلز کی میجرمنٹ کرتے ہیں it's about 42 ایم ایم ٹھیک ہے جی تو ریزنیبل ہے جی خوبصورت وہ اس میں ہے جی اور اس کی میرے خال میں ریڈیم کوٹڈ نیڈلز ہیں کلنڈر میں جی ریڈ کی فیسلیٹی اویلیبل لیکن ہم آپ کو اس کا ریڈیم بھی چیک کر رہتے ہیں یہ انہیں جی کتنا خوبصورت اس کا ریڈیم ٹیسٹ آئے تمام اس کے اول مارکرز بھی گلو کر رہے ہیں نیڈرز بھی اچھے طریقے سے گلو کر رہی ہیں سیکنڈ نیڈر بھی گلو کر رہی ہے جی ٹھیک ہے جی اور اس کی پرائس میں ہم نے آپ لوگوں کے لئے آفر کی اور آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے کافی ریزنیبل ہے جی واش آپ دیکھ سکتے ہیں کے ہنڈر پرسنٹ اپنی کنڈیشن میں اس کے بعد جناب کیسیو کی ایک اور واش جی کرونو گراف کے ساتھ اب کیسیو کی ایسی واشز کافی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی جی اس کے ساتھ مزید فوکس کر دیتا ہوں کواڈز مومنٹ کے ساتھ ہے وارٹرز اس ٹو ہنڈر میٹر کے ساتھ ہے جی تمام کرونو گراف اس کے ورکنگ کنڈیشن میں ہے جی ٹیک ہے جی یہ اس کی بیک آگئی جی جاپان مومنٹ ہے اور کیسڈن چائنہ ہے یہ اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ہے سٹائل یہ نے ڈیویلپ کی ہے اپنے اوریجنل سٹرائپ کے ساتھ ہے جی اور اس کے ڈائل سائز کی بات کریں تو ویڈ کیس یہ تھٹی ایٹ ہے میں میں ٹیک ہے جناب ریڈیم اس کا بہت اچھا وہ بھی ہم آپ کو چیک کر آتے ہیں بیورس کچھ اس طریقے سے اس کا ریڈیم آئے جو اس کی نیڈلز تو گلو نہیں کر رہی لیکن اس کے آور مارکر جو ہیں وہ گلو کر رہے ہیں اینالاگ سٹائل میں ہے تمام کرونو گراف ورکنگ میں ہے جی اس کا اپنا جو ہے یہ سٹرائپ ہے اس کو واش کیا جائے گا تو یہ بینڈی ہو جائے گا اور اس کی پرائز جو ہم نے آپ لوگوں کے لئے آفر کی ہے وہ بھی بہت رزنے گلے جی اس کے علاوہ جی یہ ریگینو کی واش ہے ریگینو کی یہ واش جو ہے جی یہ سولر واش ہے جی سولر ٹیک ہے واش جو ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے جیپنیز یہ مشینز یوز کرتے ہیں یہ آگے آپ کے سامنے جیپان مومیٹ ہے لیکن کیسڈ ان کوریا کی گئی ہے ریگینو اچھا جی اس کے ڈائل سائز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ڈائل سائز ویڈ کیس جو ہے جنال یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بن جاتا ہے جی 38 ایم ایم ٹھیک ہے جناب اور ایک اچھا ریزرور یہ ڈریس واش ہے جی اب اس کا ہم ریڈیم ٹیسٹ بھی آپ کو دکھا دیں ویورس کچھ اس طریقے سے اس کا ریڈیم ٹیسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا تمام ڈائل جو ہے وہ ریڈیم کوٹڈ ہے وہ بھی گلو کر رہا ہے پلس اس کی نیڈلز جو ہیں وہ بھی ریڈیم کوٹڈ ہے لیکن اس کے ڈائل اور نیڈلز کے درمیان کلر کا ڈیفرنس ہے اسی لیے اس کی جو نیڈل ہیں وہ ویزبل ہیں بہت آہ آہ آسانی سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ جو کے ریڈیم ڈائلز کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین چوائس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جنا انالوگ سٹائل میں یہ نومیرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے یہ بھی اس کا ایک فیچر ہے کچھ لوگ جو نومیرک سٹائل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے ویورز افٹر مارکیریس میں ہم نے لیڈر سٹرائپ انسٹارل کیا لیکن آپ اس میں اپنی مرضی کا اور اپنی مرضی کا کلر بھی اس میں سٹارل کر سکتے ہیں تو ویورز ان واتشز میں آپ نے کوئی بھی واتش اگر پرچیس کرنی ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور ہمارے ویڈس ایپ پہ بھی اپنا ڈائرک آرڈر پلیس کر سکتے ہیں شکریہ ویورز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اپنے سجیشنز کمنٹس و اس ویڈیو کا فیڈبیک آپ نے میرے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے اگر آپ کو ہماری کوئی بھی فیسیلیٹی اویل کرنی ہے تو آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر پہ ہم سے ڈائرک رابطہ کر سکتے ہیں اپنے سجیشن اور کمنٹس کو ویڈیو کی شکل میں ہمیں سینڈ کیجئے تاکہ ہم اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنی اپنی فیملی کا بہت بہت خیار لکھیں ویڈیو اللہ حافظ